اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے کچھ ہوں گے اور ہماری دعائیں کہ ہمیشہ کچھ رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرے نام ہے رحمان انور اور میں ہوں گم نصر اور میں ہوں زفر اکبار اور آج ہم جس ویڈیو پریکٹر نے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے اور انہیں کشمیر چاہیے چاہیے بھئی تو چلو سب سے بھیلے ویڈیو دیکھتے ہیں اور کٹورا ہاتھ میں آ گیا ہے چال سال پہلے کیلے کا پتہ دیا تھا لے لیتے تو آج کام آ جاتا اور میں سنڈے کا لوگ ڈاؤن چلیا ہے کووڈ آ گیا ہے نا 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 بھک مریہ آ گئی ہے تو یہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید چائنہ سعودی کی طرح یا امریکہ کی طرح ہے اور یہ سوچ رہے تھے کہ وہاں سے کوئی پرمنٹ دام ملتا رہے گا لیکن وہ ملک جب دام دیتا ہے تو اس کے بدلے میں تمہاری زمین لیتا ہے بھارت پاکستان کے میچ میں پاکستان کو جتانے والوں کو اس حالت پر کتنا افسوس ہوتا ہوگا وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یار اگر زندہ بات کرنی تھی اس دیج کے خلاف تو کسی اور ملک کی کر لیتے اور دیکھنا دلی دل میں ایلو ایلو کرنے والے اس ویڈیو کے بعد جتنے بھی مجھے گالی دینے آئیں گے یہ اسی شیرنی کے ہوں گے جو اوپر تو بولتے ہیں کہ پاکستان سے ہمارا کیا مطلب لیکن دلی دل میں انہیں بڑا افسوس ہوگا کیونکہ لانگ ڈسٹنس ایلو ایلو ان کا ستر سال سے چل رہا ہے ہلو نمشکار ست سریعہ کا علیہ السلام علیکم کیسے ہیں جناب آپ کا دوش دشمن سگا سوتیلا دکٹر سید رزوان احمد فیس ٹو فیس میں آپ کا سواگت کرتا ہے خیر مقدم کرتا ہے تو دوستو آج کے ویڈیو کا نام آپ لوگوں نے تھمنیل میں تو پڑھی لیا ہوگا اور یہ لیں گے ہم سے کشمیر لیٹس پاکستان کے حالات کیا آپ لوگ فالو نہیں کر رہے میں تو کر رہا ہوں آج سے چار سال پہلے میرے موں کی نکلی بات پتہ نہیں میری زبان بہت کالی ہے چار سال پہلے کسی ڈیبیٹ میں یہ چیمہ بہت بگ بگ کر رہا تھا اس کے بعد تین چار دن بعد مجھے بائی چانس ڈیبیٹ میں بولا لیا گیا اور چیمہ مجھے مل گیا تو وہاں پر یہ بات کر رہا تھا ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ اپنی سانبوتی کی اور یہ بول لاتا کہ ہندوستانی مسلمان کے ساتھ پاکستانی کھڑا ہے تو بطور ہندوستانی مسلمان جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے کہا تو ہندوستان کے مسلمان کی اور میری چھوڑ پہلے تو یہ لے لے تم لوگ ننگے ہو گئے ہو ننگے اور تمہارے لیے یہ لے کے آئے ہوں کیلے کا پتہ اور اس میں میں نے بنا دیئے چھید اپنے پردہان مندری سے کہو یہ کیلے کا پتہ لپیٹے اور جا کے یونائٹیڈ نیشن کے باہر سیڑھی اوبر بیٹے یہ ہندوستان کا مسلمان کا پیغام ہے تمہارے لیے کیلے کا پتہ حالات پتہ ہیں اس ملک کے جو کہتا تھا کشمیر لے کے رہیں گے we will wage a thousand year war against انڈیا for کشمیر we will give انڈیا small cuts and bleed انڈیا اس کے لیٹس حالات شاید آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہیں کٹورا ہاتھ میں آ گیا ہے چار سال پہلے کیلے کا پتہ دیا تھا لے لیتے تو آج کام آ جاتا حالات پتہ ہیں اور ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک ڈیویٹ میں بولا تھا جس ٹائم میں مسلم ملکوں کی بات کر رہا تھا ذرا دیکھو میری زبان کہ اگر تیل ختم ہو گیا تمہارا تو تم ستتو پیو گے ستتو تمہیں پوچھنے کوئی نہیں آئے گا جس کا بھی دنیا میں بوئیکاٹ کرنا ہے کر دو عیسائیوں کا کر دو بودیس کا کر دو جیوز کا کر دو ہندوز کا کر دو پر سوچ لو اونٹ گاڑی پر پھر سے چلو گے اور پیپسی اور کافی کی جگہ ستتو پیو گے وہی بات دیکھئے آج پاکستان کے ایک منطری نے بول دی کہ بھئیہ لسی پیلو ستتو پیلو چائے نہ پیو بڑی مہنگی پڑتی ہے پتہ ہے لاہور میں سنڈے کا لوگ ڈاؤن چل رہا ہے کوویڈ آ گیا ہے نہ 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 بھک مریہ آ گئی ہے لاہور میں سنڈے کو لوگ ڈاؤن کیا جا رہا ہے کہ بھئیہ پیٹرول کم لگے گا اور بطی کم چلے گی اور ایسی کم چلیں گے پتہ ہے یہ بات یہ بات پتہ ہے کہ پاکستان میں مالز این آفیسز کو رات کے ساڑھے نو دس بجے بند کر دیا جا رہا ہے اور نو سے بارہ کی پچر بند ہو چکی ہے پیسہ بچانے کے لیے اور یہ لے کے رہیں گے ہم سے ہمارا کشمیر آئی ایم ایف سے بھیک مانگ رہے ہیں ان کا پردہان منتری آپ کو کسی کے ساتھ ہاتھ ملاتا ملے غور سے دیکھا کرو اس کا بائیں ہاتھ جیسے وہ یوں ہاتھ ملا رہا ہے تو بائیں ہاتھ غور سے دیکھو کٹ ہو رہا ہوگا اس کے ہاتھ میں یہ پوری دنیا میں گھوم کے ہم پوری دنیا میں گھوم کے انویسٹمنٹ مانگتے ہیں یہ پوری دنیا میں گھوم کے بھیک مانگتے ہیں پھر سے ایم ایف کے پاس گئے ہیں لگ بگ اناؤترائز سورسز یہ بتاتی ہے جب میں پڑھتا ہوں کہ اگر میں پاکستان چائنیز گورنمنٹ کی بات کروں چائنیز بینکنگ کی بات کروں چائنیز پرائیوٹ فائننشل انسٹوٹیوشنز کی بات کروں تو پچیس بلین ڈالر کا ادھار ہے پاکستان پر تنخواہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے اور ایم ایف سے جب یہ بھیک مانگنے گئے تو ایم ایف نے یہ شرط لگائی ہے ایم ایف نے یہ کنڈیشن رکھی ہے کہ تمہیں ایک ایک پیسہ جہاں خرچ کرو گے ہمیں بتاؤ گے اور سیپک میں یعنی چائنیز پاکستان اکنومک کوریڈور میں اس کا پیسہ نہیں جانا چاہیے اور پاکستان کو ہدایت دی گئی ہے کہ اگر ہم نے تمہیں پیسہ دیا اور تمہیں چائنیز لون چکانے کے لیے وہ پیسہ جمع کر دیا تو تمہارے اکاؤنٹ فریز کر دیے جائیں گے تمہاری کولیٹرل سیکیورٹیز ضبط کر دی جائے گی یہ حالات ہیں آج کس دیش کے جس کو چاہیے تھا کشمیر بھارت سے اور سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے جیسا شری لنکا نے ہم نے بٹوٹا پوٹ اپنا چائنیز کو لیس پر دے دیا کیونکہ وہ ادھار نہیں چکا پائے تو گلگٹ بلستان بھی پاکستان چائنہ کو لیس پر دینے کی سوچ رہا ہے جو بھارت کے لیے ایک گمبیر بات ہوگی پر اپنی گمبیرتہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے بہت سے دشمنوں کو یہ دیش دیکھنے آیا ہے 500 ایکڑ میں ایک اکنومک کوریڈور بنا ہے گلگٹ میں جو چائنیز نے اپنے لیے بنایا ہے جہاں پر اب پاکستانیوں کی انٹری بلوک ہو گئی ہے پاکستان آرمی نے وہاں پر چک پوز بنائے ہیں اور دیرے دیرے چائنہ کا جو بی آر آئی پروجیکٹ ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹیو اس کو گلگٹ پلستان 99 سال کے لیے پاکستان ہینڈ آور کرنے جا رہا ہے ادھاری سے بچنے کے لیے اور یہ ہم سے کیا لیں گے ہم سے کشمیر لیں گے اور مزے کی بات دیکھئے ایک طرف بھارت ہے کیا ہے ایک طرف بھارت ہے بھارت ہمیشہ سے مہان تھا پر پچھلے سات آٹھ سال میں کم سے کم انٹرنیشنل کوپریشنل اور انٹرنیشنل ردبے میں جو فرق پڑا ہے یہاں پر میں کہنے سے نہیں چکوں گا کہ جو مودیز بھارت ہے ایک اس کا حال ہے بھارت نے اپنی سوورین آٹھنومی کو انٹرنیشنل پولٹکس میں آٹھنومی کو چار چاند لگا دیئے ہیں یوکرین کی لڑائی کو لے کے پورا ویسٹ ایک طرف ہو گیا اور بھارت پر دباؤ ڈالا لیکن بھارت نے کہا ہم اپنی فورن پالسی کو چیز نہیں کریں گے رشا کو لے کے اپنے ریلیشنشپس کو آپ کے لیے ڈیلیوٹ نہیں کریں گے جو کرنا ہے کر لو جو بلوکٹ لگانا ہے سینکشن لگانا ہے لگا لو اور آخیر میں پتہ ہے کیا ہوا آخیر میں ہوا کی جی سیون جس کا بھارت ممبر نہیں ہے جی سیون یعنی یوکے یو ایس اے فرانس اٹلی کینیڈا جو وقصت ملک ہیں جرمنی آلسو میں بھی میں پرپیر کر کے نہیں بیٹھتا ہوں ان لوگوں نے انڈیا کو انوائٹ کیا جی سیون میں حال میں جبکہ انڈیا اس کا ممبر نہیں ہے اور امریکہ نے کہا ہے کہ انڈیا کو پرائٹی دینی چاہیے اور انڈیا کو انیشیٹیو بھی لینا چاہیے کہ وہ اور ورلڈ ڈیولپمنٹ میں کام آئے ایک طرف وہ بھارت ہے کہ جو یوکرین وار کو لے کے اپنی نیوٹریلٹی منٹین کر رہا ہے ویس کے آگے جھک نہیں رہا ہے ویس جی سیون میں بھارت کو بلا کے سممان دے رہی ہے ایک طرف بھارت جہاں کو ایڈ کا حصہ ہے وہیں دوسری طرف برکس کا حصہ ہے برکس میں انٹی ویسے سٹینڈ کسی کو نہیں لینے دیتا ہے کو ایڈ میں انٹی رشا سٹینڈ کسی کو نہیں لینے دیتا ہے ویٹو کر دیتا ہے نیوٹرل رہتا ہے ایک طرف یہ بھارت کا پاور ہے تو کل ملا کے ساتھیوں جو رزوان احمد نے آج سے چار سال پہلے انہیں چھید بنا ہوا کیلے کا چھلکا پڑکڑایا تھا وہ اگر انہوں نے لے کے منٹین کر لیا ہوتا تو شاید ان لوگوں کے کام آتا یہی ہوتا ہے اگر غلط نہیں تھی غلط نیت رکھو گے تو کبھی بھی اوپر والا تمہارے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا کبھی بھی اوپر والا تمہیں علم نہیں دے گا یہی بتاتی ہے کہ اوپر ایک طاقت ہے جس نے تمہیں سوچنے کا اور سمجھنے کا حق دیا ہے اکل دی ہے اس کا غلط استعمال کرو گے تو اوپر والے کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی ہے جس دیش نے دوسروں کی بربادی کو اپنی فورن پالسی بنایا جس دیش نے ٹرر کو اپنی فورن پالسی بنایا آج وہ اسی کے وزن سے گر رہا ہے ٹوٹ رہا ہے اپنی ارجہ نیگٹیوٹی میں لگائی اپنی ارجہ چڑنے میں لگائی اپنی ارجہ دوسروں کو ٹارگٹ کرنے میں لگائی اور یہاں بھارت دیرے دیرے وقاس کرتا رہا اور ساتھ میں پنگلہ دیش بھی وقاس کرتا رہا کیونکہ اس نے ایک حد تک ہاں یہ ایک الگ کمنل چپٹر ہے کہ پنگلہ دیش میں چوبیس پسند سے آٹھ پسند دیرے دیرے ہندو رہ گئے یہ ایک الگ چپٹر ہے کہ وہ بھی مشیٹی ویلڈنگ کمنل ایکسٹریمس فورسز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں اور بلوگرز وہاں یوں مار دیے جاتے ہیں جیسے گاجر مولی کی طرح کٹ دیے جاتے ہیں پر اگر صرف اکنومی کی بات کروں تو پھر بھی وہ ایک انڈیا سے سمد منا کے رکھتا ہے نپور کے معاملے میں بھی وہاں کے فورن انشٹر نے بول دیا تھا کہ بھائی یہ تمہارا انٹرنل میٹر ہے ہم سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں وہ بات الگ ہے کہ شاید اس نے یہ اس مارے بات بولی تھی کیونکہ اس کو بھارت سے گینہوں چاہیے تھا اور ایک طرح بھارت ہے جو ملکوں کو چاہے افغانستان ہو اس کی مدد کر رہا ہے شریلنکہ کی مدد کر رہا ہے بنگلہ دیش کی مدد کر رہا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان کے لیے یہ نہ سوچئے کہ کیا اکنومی میں گڑھ بڑی ہو گئی کیا وہاں کی پالسی میں گڑھ بڑی ہو گئی کہ پاکستان کا یہ حال ہو گیا ارے جناب پاکستان کا یہ حال تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا پاکستان کس کے دم پر اپنی ایک ارمی چلاتا ہے دو ملکوں کے دم پر سعودی ارابیہ کے دم پر اور ویسٹ اور امریکہ کے دم پر نئے سمی کرن میں محمد بن سلمان کے آنے کے بعد جب مدرسہ فنڈنگ اینڈ ٹیرر کو ٹیرر کو ایک انٹرنیشنل گلوبل پالسی نہیں مانا گیا اور اس سے اب سعودی ارابیہ دیرے دیرے وڈروہ کر رہا ہے تو اس نے ان پاکستانیوں کو زکاہ دینی بند کر دی ویسے کچھ دن پہلے دی تھی تو بہت شکریہ کر رہے تھے یہ کمبکہ جس فورن ٹور پہ جاتے ہیں ہمیں پیسہ مانگنے کے لیے بھیگ مانگنے کے لیے جاتے ہیں ایک ہاتھ سے ہنڈ شک کرتے ہیں دوسرے میں ان کے کٹھو رہا ہوتا ہے تو جب اس نے ان کے فنڈنگ وڈروہ کر لی اور امریکہ افغانستان سے وڈروہ کر گیا اور امریکہ کا اس ریجن میں انٹریسٹ یا روچی کم ہو گئی اور پاکستان کی امپورٹنس افغانستان کو لے کے وزا وز امریکہ اور سنی اسلام کو لے کے وزا وز سعودی اریبیا کم ہو گئی انہوں نے اپنے ہاتھ کھیچ لیے اس دیش کی اس ملک کی اس گندستان کی یہی حالت ہو گئی یہی پہلے ہو جاتی اگر سعودی اریبیا اور امریکہ یا ویسٹ ان سے اپنا ہاتھ کھیچ لے تھا ان کو بیساکیوں پر جو بھی چلا رہا تھا دو بیساکیاں تھیں ایک تھی ارب کے پیٹرو ڈالرز کی اور ایک تھی یو ایس اے کے ویپنز اور وہاں کی ٹکنالوجی کی جب ان دونوں نے ان میں انٹریس لینا بند کیا یہ سڑک پر آ گئے کل پھر وہ انٹریس لینا شروع کر دیں گے تو پھر ان میں اکسیزن ان کو مل جائے گی چائنہ ملک الگ ہے شریلنکہ کا اس نے پورٹ لے لیا کل کو ان کا گلگٹ لے لے گا وہ کسی کو نہیں بخشتا اس کی فورن پالسی بھی ایکنومک پالسی بھی پوری دنیا سے الگ ہے اور کوئی اس کو ریپلیکیٹ نہیں کر سکتا کوئی اس کو دورا نہیں سکتا تو یہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید چائنہ سعودی کی طرح یا امریکہ کی طرح ہیں اور یہ سوچ رہے تھے کہ وہاں سے کوئی پرمننٹ دام ملتا رہے گا لیکن وہ ملک جب دام دیتا ہے تو اس کے بدلے میں تمہاری زمین لیتا ہے تو بھائی صاحب یہ تھا آج کا ویڈیو اس ملک کے بارے میں جو بھارت کو چہتا تھا کہ ہاں ہم تم سے کشمیل لیں گے اور ہائے توبہ پاکستان زندہ باد بولنے والوں کو بھارت پاکستان کے میچ میں پاکستان کو جتانے والوں کو اس حالت پر کتنا افسوس ہوتا ہوگا وہ بھی سوستے ہوں گے کہ یار اگر زندہ باد کرنی تھی اس دیج کے خلاف تو کسی اور ملک کی کر لیتے یار پاکستانی بچا تھا ہمارے پاس زندہ باد کرنے کے لیے سالوں نے موں کالا کرا دیا نہ کٹوا دی یہ سندیشن کے لیے ہے جو ایلو ایلو کرتے ہیں اب تو وہ شاید بول دیں گے ہمیں کیا مطلب پاکستان سے لیکن پاکستان کی حالت پر ان لوگوں کو چنتہ اور افسوس ضرور ہو رہا ہوگا اور دیکھنا دلی دل میں ایلو ایلو کرنے والے اس ویڈیو کے بعد جتنے بھی مجھے گالی دینے آئیں گے یا اسی شرنی کے ہوں گے جو اوپر تو بولتے ہیں کہ پاکستان سے ہمارا کیا مطلب لیکن دلی دل میں انہیں بڑا افسوس ہوگا کیونکہ لانگ ڈسٹنس ایلو ایلو ان کا ستر سال سے چل رہا ہے جہند وندہ ماترم خدا حافظ ان جاند ویڈیو آجگست بستیيان ہمیں گے suggestions ایلو ان کے لخut قسمت اے کشمیر اور اندیو اور انھے میں پیو کے چاہئے انھے کی پیو کے چاہئے اور پاکستان کو جنب بنو چاہئے جو بھی دیکھے بھی ہیں تو کافی انڈیان یوٹیوبر بھی ہیں وہ بھی بولتے ہیں کہ چینہ آپ کی زمینوں پر قبضہ کر رہا ہے وہ آپ کی زمینیں لے لیں گا وہ ایسا کر دے گا لیکن ابھی دنگ میں نے کوئی ویڈیو یا کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ پیسے وہ دے رہے ہیں پاکستان کو بے انتہا دے رہے ہیں لیکن یہ کھا بھی رہے ہیں جو ہی پاور کے ساتھ کھاتے ہیں اور لیتے بھی ہیں لیکن ابھی اچھر سا پہلے آپ نے پتہ نہیں نیوز میں دیکھا نہیں کہ لیکن چینہ سے رہلی ویڈیوز ہمارے ہاں کام نکلتی ہیں اس کے بجائے یہ کہ جب وہ گلگت ملتستان جہاں پہ اینڈ ہوتا ہے جو چینہ وارڈر پاکستان کے ساتھ لگ رہا ہے وہاں پہ تھوڑا سا ایک جیل گزرتی ہے وہاں پہ ان کو کچھ سونے کے زخیر ملے ہیں پاکستان میں تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ زیادہ اتداز یہاں بہت زیادہ تداد ہے ہمیں نیال ا veinsتا دنیا لےے یہاں پہلے ہیں بیکس تاؤن нам، پہلے چینہ نے کیا ہے لیکن بعد میں جب ان کو پتا چلا آپ نے سنا ہو گئے کہ جب عمران کی کوئمہ چینج ہوئی اس وقت ایک دم دو ہزار کے قریب چینجز یہاں سے چھوڑ کے گئے تھے تو اس کی ریسل یہی تھی کہ انہوں نے جو اندر کھاتے یہ گیم ڈالی ہوئی تھی جب ان کو پتا چلا تو اس وقت انہوں نے کچھ پاکستان نرازگی کا اضار کیا تو انہوں نے یہ چیز کی کہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے لڑکے مجھے بتا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ آپ پاکستان کے ہاتھ میں کنٹرول آگئے لیکن یہ ہے کہ وہ اس میں سے جو کام چھک بہت زیادہ چیزیں نکال کے لے گئے لیکن یہ ہے کہ کلکت بلکستان والی سائیڈ پر چینہ کا کافی زور ہے جس طرح ہاں پر سی پیک نکل رہا ہے تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آپ کوئی یہ چیز ماننی پڑے گی میرے پاس سننے ناکال ہے ایک پشاور کے بندہ تھا ادھر گاؤں میں ملا تھا اس کے پر میں نے ایک اس سے پوچھا کہ چینہ یار ادھر کبزہ کر رہا ہے چینہ یہ کر رہا ہے اس نے کہا ککھ بھی نہیں کر رہا ہمیں سولتیں دے رہے ہیں ایک جو بل ادھر آپ کو پنجاب میں آتا ہے دس دس ہزار ہم ادھر تین تین سو دیتے ہیں وہی چیز آپ بجلی بالتے ہیں اسی بھی چلاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن وہی تین سو بل دے رہے ہیں دعویہ تو ہم بھی کرتے ہیں دعویہ آپ بھی کرتے ہیں لیکن آپ کے پاس اتنی بڑی فوج بھی ہے آپ کے ایک اکنومک بھی سٹرانگ ہے آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن آپ بھی نہیں نہ لے سکتے ہیں ابھی تا کشمیر دعویہ تو اور آپ کا پولی ٹیکس اور آپ کا یوٹیبر اور آپ کا جو بھی بندہ ہے وہ دعویہ تو یہی کرتا ہے لیڈر ہو جو بھی ہو کہ امنی پیو کے لینا ہے اس سال میں کے اگلے سال کچھ ایٹیوٹی ادھر ہو رہی ہے ادھر مزیل ایسے ہو رہا ہے یہ باتیں سن سن کر ہمارے بھی کان ایسے سن چاہتے ہیں وہی جیسے ڈویلمنٹ وہاں پر کر رہے ہیں آپ کا یہاں سے کشمیر والے آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ ملاو وہ وہاں کی چیزیں دیکھ کر لیکن ایسا کچھ یہاں نہیں ہو رہا آپ نے دیکھا بھی عالم ویڈیو وہاں کا جو منسٹر ہے وہ تو بھئی رو رہا تھا پرائیم نسٹر وہی نا پرائیم نسٹر وہاں کا بھئی رو رہا تھا ہمیں کوئی چیز دو تو سنگ جو دی ہوئے ان میں سے پاڑ رہے ہیں کچھ چیز ہے وہ تھوڑا ساپنے پاؤں پر کھڑے ہو کے بندہ دیکھتا ہے یا لڑتا ہے اس میں سب سے امپورٹر سیز ہے آپ اکنومی کلی وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ دوسرا آپ ایک بدنام ہو گئے ہیں پیٹورے کے لحاظ سے جو بھی جاتا ہے اس میں غصہ کرنے والی بات نہیں آپ اس خود ہی دیکھ لیں کہ باقی جو کنٹریز ہیں یا باقی جو بھی ملک ہیں یا انڈیا کو دیکھ لیں کہ اگر وہاں کے پرائیم نسٹر اگر کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں تو وہ کس لیے جاتے ہیں وہ اپنے دیویلپنیٹ پیکج کے لیے جاتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ ٹریڈ کے لیے جاتے ہیں اور انویسٹمنٹ جو ہے وہ لے کرتے ہیں جب بھی ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم جسٹ وہ وہاں پہ ان کو بھی آپ خیر پتہ چال گیا ہے اس طرح تو انہوں نے بلکل نہ کی ہے سعودیہ نے بھی کی دبائی نے بھی کی چینہ اینڈ پہ آکے کچھ جو ہے وہ تھوڑا بہت ان کے کام آئے لیکن یہ ہے کہ آئی ایم ایف ابھی تاک بھی نہیں مان رہا وہ بہت زیادہ سرائط ان کے اوپر لگا رہا ہے جس طرح سارے ازمان بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جو جو بھی آپ کو پیسہ دے رہے ہیں اس کا اپنے آڈٹ کر کے بتانا آپ نے لگایا کدھر ہے یہ جو انا یہ امپورٹر چیز ہے اس وجہ سے یہ بھی تھوڑا سا پیچھے ہاتھ رہا ہے کہ ہم پہلے جو بھی قرضہ آتا تھا وہ پاکستان کے عبام کے اوپر نہیں لگتا تھا یا جو بھی جس کی ضرورت ہوتی اس کے اوپر نہیں لگتا تھا ہار کسی کی اپنی 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 بھی بھری جاتی تھی لیکن آپ انہوں نے ایک بہت اچھا سٹیپ لیا اس وجہ سے یہ بھی ڈیلے کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں کیونکہ وہ آپ بہت زیادہ کلیرینز مانگ رہے ہیں بہت زیادہ سکوٹیز مانگ رہے ہیں ترزے کے اوپر جس میں یہ دینے کے لیے تھوڑا سا پیچھے آٹھ رہے ہیں تو آپ دیکھو آگے یہ ان کے ساتھ جا کے کمپرومائز کرتے ہیں کہ یہ ایک جوانا وہ آگے جا کے جوانا وہ دیکھا جائے گا چلو دیکھتے ہیں ان چیزوں کو نیکسٹ ٹھیک ہے بھائی بس کر دیتے ہیں کیونکہ آپ نے بتا دیا کشمیر والی بات کشمیر کا تو اگر وہ ایک معامل ای ایسا ہے اس میں پولی ٹیکس چادری ہے بالکل بھائی اب انڈیا میں تو خیر کام ہوگی ہمارے ہیں بہت زیادہ ہیں اور اس کی ریزن ہی تھی آپ دیکھ لیں کہ اب پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت ہے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی کیونکہ سب سے امپورٹر چیز اگر دیکھا جائے تو وہاں پر جس طرح آئیل اگر سکتے آئیل دیکھا جائے تو انڈیا جو رشیا سے آئیل لے رہا ہے نا اگر وہ پاکستان ٹریکٹ انڈیا سے لے لینا تو اس کا بہت زیادہ فیدہ ہو جائے گا دیکھن یہ ہے کہ یہ اس سے آدھ تک جائیں گے نہیں لہذا ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا سمیر کا باقی مسئلہ ویسے کہا ویسے ہی ہے آپ آگے دیکھیں انڈیا کے پلان میں تو فیر رہا ہے دوزار چوبیس ہاں دیکھتے ہیں بیکن ہمارے پلان میں ابھی نہیں ہے لیکن ہم دوزار چوبیس میں کچھ کریں گے لیکن یہ کہ ہمارا کوئی پلان نہیں ہی ہمیں خود نہیں بسا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا کہ ہاں نہیں کرنا ہوں وہ ایک بہت کا نیک ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گا اگر پسند ہے تو لائک سبسکرائی ہے ضرور کیجئے گا اور کمین میں ابنی رائک ازاد ضرور کیجئے گا اللہ حافظ